خوراک کی ضرورت حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یہ تقسیم اس ضرورت کی بنا پر کی گئی ہے کہ آپ کو خوراک کے مختلف اجزاء کی کتنی ضرورت ہے میکرو نیوٹرینٹس خوراک کے وہ اجزاء ہیں جن کی آپ کو بڑی مقدار میں ضرورت ہے میکرو نیوٹرینٹس خوراک کے وہ اجزاء ہیں جو آپ کو بہت تھوڑی مقدار میں چاہیے لیکن وہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے اس کے علاوہ پانی ہماری جسم کے لئے سب جانتے ہیں بہت ضروری ہے کررہ ارض کی سطح پر ستر فیصد سے زیادہ شاید پانی ہے اس کے علاوہ ہمارا جسم بھی کم و بیش ستر فیصد پانی سے بنا ہوا ہے ہمارے جسم میں بہت سے ایسے کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں جن کا اینڈ پروڈکٹ پانی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ پانی ہمارے جسم میں جو پیدا ہوتا ہے وہ پانی ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لئے کافی نہیں ہے اور ہمیں باہر سے پانی مسلسل لیتے رہنا ضروری ہے اس کے علاوہ ہمیں آکسیجن ہوا وغیرہ یہ بھی درکار ہیں زندہ رہنے کے لئے لیکن ان کا ذکر میں آج نہیں کروں گا تو صاحب میکرو نیوٹرینٹس صرف اس وجہ سے ان کو میکرو نہیں کہا جاتا کہ ان کی آپ کو ایک بڑی مقدار خوراک میں ضروری چاہیے ہے بلکہ ان کو اس لیے بھی میکرو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو توانائی فراہم کرتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس توانائی فراہم کرنے کے عمل میں آپ کے مددگار ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو بزاتے خود توانائی فراہم نہیں کرتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس کو آپ تین اجزامیں بڑے اجزامیں تقسیم کر سکتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز اور فیٹس میکرو نیوٹرینٹس کو ان کو بھی آپ دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں وائٹیمنز منرلز کچھ لوگ ایک اور تقسیم بھی کرتے ہیں جن کو وہ ٹریس ایلیمنٹس کہتے ہیں اب میں ان سب اجزاء پر بہت مختصر بات کروں گا تو جناب کاربو ہائیڈریٹس نشاستہ سکو اردو میں شاید کہتے ہیں اکثر میٹھے ہوتے ہیں آپ کی چینی میں کاربو ہائیڈریٹس ہیں آپ کے آلو چاول وغیرہ اور بہت سے پھلوں میں ان کا جو مین جز ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں ایک انتہائی دلچسپ بات اگر ایسنشالیٹی پہ ہم بات کریں کہ آپ کی خوراک میں کون سے اجزاء ضروری ہیں تو ایسا کوئی بھی کاربو ہائیڈریٹس نہیں ہے گلوکوز فرکٹوز وغیرہ 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 ایسا کوئی بھی کاربو ہائیڈریٹس نہیں ہے جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے یہ ایک انتہائی دلچسپ بات ہے جو کیٹو جینک ڈائیٹ کو فالو کرنے والے ہیں وہ اسی اصول کو فالو کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے جسم کو کاربو ہائیڈریٹس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کم سے کم یا نہ ہونے کے برابر ہم کاربو ہائیڈریٹس اپنی خوراک میں شامل کریں گے تاکہ جسم جو ہے وہ اپنے جو اس کے فیٹ کے ریزروائیڈز جو ہیں جو ان کے سٹورز ہیں ان کو استعمال کرے زیادہ تر کاربو ہائیڈریٹس کو آپ کا نظام نظام جو ہے وہ گلوکوز فرکٹوز وغیرہ میں تبدیل کر کے اور پھر اسے حضم کرتا ہے لیکن سب سے اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں کہ یہ آپ کی توانائی کا سب سے تیز ترین اور آسان ترین ذریعہ بھی ہے اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے جسم کو یہ پسند ہیں اور جسم یہ چاہتا ہے کہ اس کو کاربو ہائیڈریٹس ملیں کیونکہ اس سے توانائی بنانا آسان ہے سستہ بھی ہے ایک اور انتہائی دلچسپ بات کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں یہ کہ اگر آپ کوئی بھی میٹھی چیز نہ کھائیں کوئی بھی کاربو ہائیڈریٹس نہ کھائیں مثلا ڈائیبیٹیز کے زیابیتس کے شگر کے مریض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کوئی بھی میٹھی چیز نہیں کھائی پھر بھی میری شگر ہائی ہے شگر لیول ہائی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جسم کسی بھی چیز سے بالخصوص پروٹین سے گلوکو نیو جنیسس کے عمل کے ذریعے کاربو ہائیڈریٹس گلوکوز بنا سکتا ہے اس نے اپنا ایک خاص لیول گلوکوز کا جسم میں قائم رکھنا ہے اور وہ اس کو دوسرے عوامل سے بنا لیتا ہے اب آئیے پروٹینز کی طرف پروٹینز دراصل بہت سارے امائنو ایسیڈز کو جب پیپٹائیڈ بانڈ سے جوڑا جاتا ہے تو پروٹینز بنتے ہیں آپ کا جسم کا جو نظام انہزام ہے وہ پروٹینز کو توڑ کر ان کا بریک ڈاؤن کر کے ان کو امائنو ایسیڈز میں تبدیل کر دیتا ہے یہ آپ کی جسم کی ساخت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں اور بہت سے ایسے کیمیکل ریاکشنز ہیں جن میں پروٹینز مختلف اقسام کے یا امائنو ایسیڈز یا ان کی کمبینیشن جو ہے وہ ضروری ہے آپ کے جسم میں جو ایسینشیلیٹی پہ اگر ہم بات کریں تو نو ایسے امائنو ایسیڈز ہیں جو کہ آپ کا جسم نہیں بنا سکتا ہمارا جسم نہیں بنا سکتا اور مسلسل باہر سے ان کے ہمارے جسم کے اندر خوراک کے ذریعے ان کا آنا ضروری ہے ورنہ کوئی بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اب آجائیے یہ دراصل گلیسرول مولیکیول کے ساتھ جب تین فیٹی ایسیڈز جب مل جاتے ہیں تو اس سے فیٹ بنتا ہے اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے صرف یہ یاد رکھئے کہ فیٹی ایسیڈز ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں بالخصوص دو فیٹی ایسیڈز ایسے ہیں لینولیئی ایسیڈ اور الفا لینولیئی ایسیڈ یہ ایسے فیٹی ایسیڈز ہیں جو آپ کے جسم کے لیے ضروری ہیں اور ان کے بغیر اگر ان کی کمی ہو جائے جسم میں تو کوئی نہ کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں فیٹس کو زیادہ تر سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ فیٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جن میں ڈبل بانڈز ہوتے ہیں اور جن میں ڈبل بانڈز نہیں ہوتے ہیں خیر اس تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن آپ کو فیٹس سے چربی سے ڈرانے والے جو ڈاکٹرز اور باقی جو بھی لوگ ہیں ان کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیٹس آپ کی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں توانائی کا سب سے بڑا زخیرہ ہیں اور ان سے سب سے زیادہ توانائی ہمیں ملتی ہے اب آجائیے مایکرو نیوٹرینٹس کی طرف تو جناب مایکرو نیوٹرینٹس وائٹمینز کو بھی ہم فیٹ سالوبل اور وارٹر سالوبل وائٹمینز میں تقسیم کر سکتے ہیں فیٹ سالوبل صرف چار وائٹمینز ہیں وائٹمین اے وائٹمین ڈی وائٹمین ای اور وائٹمین کے جبکہ باقی سب جو ہیں وہ وارٹر سالوبل وائٹمینز میں آتے ہیں اگر ہم وائٹمینز کی اسینشیلیٹی پر بات کریں تو تیرہ ایسے وائٹمینز ہیں جن کو ہمارا جسم نہیں بنا سکتا اور باہر سے ہماری خوراک کے ذریعے ان کا ہماری جسم میں آنا ضروری ہے ورنہ جسم میں کوئی نہ کوئی گڑبر ہو جائے گی اب آئیے منرلز پر منرلز اور ٹریس ایلیمنٹس مختلف ہیں ان کی بہت چھوٹی سی مقدار ہماری خوراک میں ہمیں چاہیے ہے لیکن پھر بھی وہ ضروری ہیں اور ان کے نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم میگنیشیم کلورائیڈ آئیرن کو بولٹ وغیرہ وغیرہ یہ مختلف منرلز اور ٹریس ایلیمنٹس ہیں پندرہ ایسے منرلز اور ٹریس ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے جسم میں نہیں پیدا ہو سکتے اور ہمارے خوراک کے ساتھ ان کا ہمارے جسم میں آنا ضروری ہے ان کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے خوراک میں اکثر پائی جاتی ہیں اور ان کا ہماری خوراک میں ہونا ضروری نہیں ہے جو فنکشنز ہیں ان پہ مصبت اثر ڈالتا ہے اس کے علاوہ پری بائیوٹک ہیں پرو بائیوٹک ہیں یہ ہمیں نہ توانائی فراہم کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے لئے ایسنشل ہیں نہ یہ میکرو نیوٹرینٹس کا حصہ ہیں لیکن اس سب کے باوجود یہ بھی ہماری خوراک میں پائے جاتے ہیں اس لئے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی خوراک میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو نون ایسنشل کہا جاتا ہے یعنی ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہماری خوراک میں ہونے پہ قابو رکھنا تقریبا ناممکن ہے اس لئے اس سے کوئی فائدہ ہونے کی بجائے اس سے نقصان ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے لیکن کسی بھی کتاب میں جب خوراک سے توانائی کی بات آتی ہے تو ایتھانول کا شراب کا ذکر بھی ضروری سمجھ جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ہمیں توانائی دیتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین سے زیادہ توانائی دیتے ہیں لیکن پھر بھی فیٹس جنہیں ہمیں توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ اور ذخیرہ کہا اس سے پھر بھی کم ہے خوراک کے مختلف اجزاء بالخصوص میکرو نیوٹریئنٹس کیسے ہمیں توانائی دیتے ہیں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ کتنی ہمیں توانائی دیتے ہیں اور اس توانائی کو ہم کیسے ناپتے ہیں کیلوری کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں پھر کبھی آج کے لیے بس اتنا ہی میری ویڈیو دیکھ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ